موسیقی پروفیشن میں ایک کامیاب شخص کہلاتے ہیں شخصیت کہلاتی ہے ہم ان لوگوں سے ان کی کامیابی کے کچھ گن کچھ ٹپس لیں گے تاکہ ہماری جو آنے اور نسلیں ہیں وہ ان سے کچھ سیکھ سکے زندگی حسین ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ زندگی ٹھائرے ہوئے پانی کی طرح خاموش اور کبھی بھیانک لہروں کی طرح دراؤنی بن کر سامنے آ جاتی ہے اور اسی زندگی کی اونچ نیش میں وہ شخص جو اپنے آپ میں اس اتار چڑھاؤں چڑھاؤں کے بیچ اپنے آپ اپنی سالائیتوں کو پیچھانتا ہے اور اپنی سالائیتوں کو بارائے کار لاتا ہے وہی کامیاب انسان کہلاتا ہے ایسے ہی کامیاب انسان کے ساتھ ایسے ہی کامیاب شخصیت کے ساتھ جو ہماری شہر کی مشہور و معروف شخصیت ہے جناب سید رضی الدین نہری صاحب ہم ان سے ملاقات کریں گے ہم ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں سر آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ آئینہ پروگرام کا پہلا پروگرام ہے اور کافی دنوں کے بعد میں پھر سے ٹی وی کے سامنے آئے ہوں تو کچھ غلطیاں ہوں تو محافظ کر دیئے گا آپ نے محافظ دیا اس کا بہت بہت شکریہ نہری صاحب سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ بچپن سے ہی وکیل بننا چاہتے تھے یا کئی اور آپ کا انٹریسٹ ہو کئی اور بھی تھا دیکھئے بچپن یہ یہ میری چوتھی پیڑی ہے وقالت میں میرے پڑھنانا جو ہے تو نواب زیار جنگ جو میرے پڑھنانا تھے وہ نظام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس کے بعد میرے نانا بھی جشت تھے جو سگے نانا نصیر الدین صاحب اس کے بعد میرے والی صاحب سید عفظ الدین ایری صاحب جو خود ایک اورنگ آباد کے کافی مشہور ایڈوکیٹ تھے اس کے بعد چوتھا میں ہوں جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں اس پروفیشن میں بائی سیلیکشن نہیں آیا ہوں بائی چانس آیا ہوں بائی چانس اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ میرا جو ٹاپک تھا یا میری جو فیلڈ تھی میں ایکچولی آئی سی ڈیوی اے جو ہے جس کاؤسٹ ان ورکس اکاؤنٹنٹ جو اس فیلڈ میں جانا جانا چاہ رہا تھا اور میرا ایڈمیشن بھی ہو چکا تھا مگر کچھ حالات کہ تبدیلی ایسی ہوئی کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میرے لئے اچھا ہی ہوئا ہے اچھا ہی ہوئا ہے سر آپ کی زندگی کی اس وقالت کے پیشے میں کافی مصرف زندگی ہوتی ہے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور جو کام کرتا ہے وہ ہی اچھا وقیل کہلاتا ہے یہ تو ہے یہ تو آپ اپنی زندگی ذاتی زندگی کے لئے کس طرح اس میں سے وقت نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ جب میں شروع میں پریکٹس سٹارٹ کیا تو بہت محنت کیا ہے محنت اتنی کیا ہے کہ بڑی مشکل سے چار یا پانچ گھنٹے میں سوتا تھا کیونکہ اس وقت کام کرنے کا جذبہ تھا اور کام کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اپنے آپ کو سٹیبلش ہونا تھا اور جب سٹیبلش ہونے کے بعد ہنے ایک پندرہ بیس سال تو کافی جد و جہد رہی ہے اور میرے والد صاحب کی گودویل کا مجھے کافی سپورٹ ملا ہے والد صاحب کی کافی نیک نامی تھی ایک پندرہ بیس سال کے بعد میں نے جب دیکھا کہ بھائی آپ اپن سٹیٹ ہو چکے ہیں تو پھر میں نے ٹائم مینجمنٹ شروع کیا اب ٹائم مینجمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اور ٹائم کو خراب نہیں کرنا ہے اب دیکھیں سمجھے کوٹ میں کبھی کیسز چلتے ہیں تو ہم پورے کیسز چلا لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوٹ میں کیسز ایڈجن ہو جاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک دن آگے کا کام میرا لکھنے کا کام بولیے یا فائلہ پڑھنے کا کام تو میں کیا کرتا ہوں وہ فائلہ سب کوٹ میں لے کے جاتا ہوں اور کام نہیں چلا تو میں وہ کام کرتے رہتا ہوں سیر آپ کی یہ مصرفیت اپنی جگہ لیکن جو عام آدمی ہے جو آپ سے ملنا کی کوشش کرتا ہے ملنا کیا پر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک ایسا عام تاثر ایسا ہے کہ آپ بہت گمنڈی ہیں اور بہت تیز بول لیتے ہیں اور آپ کے پاس آنے والا انسان تھوڑا ڈرہ اور ڈرہ سہمہ سہمہ آپ کے پاس آتا ہے دیکھیں اگر کوئی مجھے کڑا کتمی کہتا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے خوشی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے یہ تو نہیں کہتا ہے کہ میں کرپٹڈ ہوں کوئی مجھے یہ تو نہیں کہتا ہے کہ میں سامنے والوں سے مل جاتا ہوں بس یہ اللہ کی دین ہے کہ مجھے یہ دو ٹیگ ملے نہیں ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے بھی نہیں اور دیکھیں جب میں ایز ای پروفیشنل جب ایز ای پروفیشنل مجھے کام کرنا ہے اور موقع کی بھلائی کیلئے کام کرنا ہے تو جیسا میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے تو مجھے اتنے ٹائم میں اتنے لوگوں کا کام کرنا ہے تو جب مجھے اتنے ٹائم میں اتنے لوگوں کا کام کرنا ہے تو مجھے سب چیز ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک میری پریکٹیس کا سوال ہے میں کام کرنے کے لیے کلائنٹ پر ڈیپینڈ نہیں رہتا ہوں میں میری فائل خود پڑھ کے رکھ لیتا ہوں اور فائل پڑھے بعد مجھے سب چیز کے کلیریٹی آ جاتی ہے تو پھر میں کلائنٹ سے بات بھی نہیں کرتا ہوں میں میرا کام کر کے میں کمپلیٹ ٹک لیتا ہوں تو شاید اسی اب ہوتا کیا ہے عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی موقع وکیل کے پاس جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے وکیل آدھا گھنٹہ دے گا مجھے ایک گھنٹہ دے گا اور میری پوری بات سنے گا اب میرے پاس اگر موقع آکے بیٹھتا ہے تو میں بولتا ہوں فائل رکھے جاؤ میں پورا پڑھ لوں گا پڑے بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا دو منٹ میں یا پانچ منٹ میں آپ کا میرا کام ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے کام کرنے کی طریقے سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ارے اکڑو ہے ارے گھمنڈی ہے ایٹیٹیوڈ والا آدمی ہے اللہ جانتا نہ کوئی ایٹیٹیوڈ ہے نہ گھمنڈ ہے نہ کچھ ہے آپ مجھے بولیے سکوڈر پر بیٹھنا ہے سکوڈر پر بیٹھ جاؤں گا آپ مجھے بولیے آپ کا جو نیچر ہے وہ آپ کے کام کو لے کر آپ سیریسنس ہے کام کا جو ہے جب تک دیکھیں میرا جو کام کا کنسپٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس انٹیلیجنسی یعنی ہشاری جس کو بولتے ہیں اس کو میں تھرڈ سٹیج پر لے کیا ہوں گا اس کو میں ہشاری کو پہلا نمبر کبھی نہیں دوں گا میں محنت جو چیز ہے محنت کو میں فرس نمبر پر رکھوں گا محنت کے ساتھ جو سنسیاریٹی جو چیز ہوتی ہے اس کو میں سیکنڈ نمبر پر رکھوں گا اور ہشاری کو میں تھرڈ نمبر پر رکھوں گا اگر میں محنت صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہوں اور سنسیاریٹی سے میں میرے کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس وقت مجھے ہشاری کا فائدہ ملے گا اب میں خالی ہشار ہوں میں کام ہی نہیں کر رہا ہوں میرا ٹیبل ورک نہیں ہے سنسیاریٹی نہیں ہے تو میری ہشاری تو زیرو ہے ایسے میں نے کئیوں ہشار وکیلہ دیکھا ہوں کہ جو ہشار بہت ہے مرٹیبل ورک نہیں ہے سنسیاریٹی نہیں ہے مینجمنٹ نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے ہشاری خالی ہشاری کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ نے بتا دیا بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی شاید دور ہو گئی ہوں گی سر ہمارے پاس میں گزاری شاب سے یہ کروں گا کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بھائی لوگ کم سے کم یہ تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی جب ایک پروفیشنل رہتا ہے اور پروفیشنل کو کم سے کم پچیس پچاس لوگوں سے ملنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹائم کا ایڈجیسمنٹ اور کم سے کم بات کی ضرورت بھی بہت پڑتی ہے بہت پڑتی ہے کم بات میں آپ بات سمجھ لیتے ہیں سر اگر ہم اس طرح دوسرے سوال پر آئے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جوڈیسل سسٹم جو ہے وہاں پر انصاف کے لیے بہت وقت لگتا ہے اور بہت ساری ٹھوکری کھانے پڑتی ہے اور بہت سارا پیسہ خرچ ہونے کے بعد کبھی انصاف مل بھی جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے دیکھئے جہاں تک کہ ہندوستان کی یا انڈیا کی جوڈیشری کا سوال ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جوڈیشری ایک سسٹم سے کام کرتی ہے اب وہ سسٹم میں دو ٹائپ کے خانون ہیں ایک پروسیجرل لاؤ ہے اور ایک سبسٹینٹیو لاؤ ہے پروسیجرل لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ کون سے پروسیجر سے کام کرے گا اور سبسٹینٹیو لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسک ٹیکسٹ آف دی لاؤ ہے یعنی جس کو ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں اور جس کو ہم سمجھاتے ہیں کوٹ کو تو ایک پروسیجر کا پارٹ ہو جاتا ہے اور ایک لاؤ کا پارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو پروسیجرل لیپسس ہے یعنی پروسیجر میں جو خامیاں ہیں تو یہ خامیوں کے وجہ سے یہ بات صحیح ہے کہ کہیں نہ کہ انصاف ملنے کے لئے دیری ہوتی ہے مگر میں آج یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے بھی ججمنٹس آرچ آ چکے ہیں ہائی کورٹ کے بھی ججمنٹس آ چکے ہیں کہ بھئی یہ چیز کو ہم نے کم سے کم پروسیجر کے لئے لیٹ کرنا اس لئے آپ نے سنے ہوں گے کہ میڈیشن ایک پروسیس ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے لوگ عدالت کا پروسیس ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے پرمنٹ عدالت کا پروسیس ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے میڈیشن کا جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کورٹ سے کچھ کیسز میڈیشن کو ریفر کرتے ہیں مہا پہ کامپرومائز کے ٹاکس چلتے ہیں اور جلدی سے کیسز ختم ہو رہے ہیں تو اس کے ریزلٹ اچھے ہیں لوگ عدالت کے بھی ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں میڈیشن کے بھی ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں تو یہ جو ڈیلی فیکٹر جو ہے یہ دیری فیکٹر ہے اس کو کہیں نہ کہیں اچھے تاریخے سے کیا جا رہا ہے اور اب دیکھیں ایک سسٹم ہے وہ سسٹم تو پورا چینج نہیں ہو سکتا ہے ایک بریٹیشز کا زمانے سے سسٹم چلے آ رہا ہے وہ سسٹم کو آپ اچانک چینج کرنے کو جائیں گے تو چینج نہیں ہو سکتا ہے مگر چینجز آ رہے ہیں ڈیولوپمنٹ آ رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنی فاسٹ جسٹس ابھی دیکھیں پہلے کوئی کیس ڈیسائیڈ ہونے کے لئے جب میں نے پریکٹس شروع کیا تھا تو دس سال بھی لگتے تھے بارہ سال بھی لگتے تھے مراج اللہ کا کرم ہے کہ تین چار سال میں بھی کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو امپورٹنٹ چینجز ہیں ڈیولوپمنٹس ہیں ایسی نہ امیدی کی ضرورت نہیں ہے چینجز چلوے چینجز بالکل چلوے اگر ہم ہندوستان کے مینورٹی کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر ایک تھوڑی سی مایوسی نظر آتی ہے آپ ان کے رہنے میں ان کے بام بولچال میں ان کے ایٹیٹیوٹ میں تو یہ مایوسی کیوں کر پیدا ہوئی ہے اور کیونکہ آپ خانوندہ ہیں آپ خانون کو جانتے ہیں کہیں نے کہیں یہ اورال جو ماحول بن رہا ہے ہمارے ملک میں اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں مینورٹی کے نوجوان پر آپ دیکھئے آپ نے جو سوال پوچھے یہ بڑا تیڑا سوال ہے میں تیڑا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو بیچ بویا گیا ہے یہ پارٹیشن کے وقت ہی اس کا بیچ بویا گیا ہے جب بریٹیشرز یہاں سے گئے ہیں اور جب انڈیا اور پاکستان کو الگ الگ کیا گیا اور اس وقت کے جو حالات تھے بہرحال حالات تھے وہ حالات کے حساب سے جو ہوا تو بیسیکلی یہ جو بیچ جو بویا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کمیونٹیز اس کے باہر آج تک نہیں نکل سکے اور اس کے بعد کچھ ایسے ایونٹس ہندوستان میں ہوئے ہیں کہ وہ ایونٹس کے وجہ سے جو کمیونلزم کا جو فیکٹر ہے اور فنڈامنٹلزم کا جو فیکٹر ہے یہ کمیونلزم اور فنڈامنٹلزم جو ہے یہ اور مضبوط ہوتے گیا ہے خیر میں اس کی وجہات پہ نہیں جاؤں گا کہ کیوں ایسا ہوا ہے بس ایک شاٹ میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے جہاں تک مینورٹیز کا سوال ہے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے اور ہے ہمارا ملک ہم نے بھی خربانیاں دیئے ہیں تو جو مجھارٹی جو کمیونٹی ہے وہ مجھارٹی کمیونٹی کے طرف سے ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ آنا چاہیے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ یہ ڈھنگ سے آنا چاہیے کہ بھئی ہم تمہارے ہیں تم بھی ہمارے ہو جاؤ یہ ایک جگہ اپنے بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم خاص طور سے ہم لوگوں کا جو سوال ہے ہم لوگ ذرا ایس پر جو ٹائم فیکٹر جو ہے حالات کے حساب سے کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم بہت نیگٹیو ہو جاتے ہیں تو اتنا نیگٹیو ہمیں بھی ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یہ ہندوستان ہے ملٹی لنگویسٹک ہے اس کے بعد ہر خسم کا مذہب یہاں پہ ہے چوترا کے کلچرز ہے تو یہ جو دائیورسی فائٹ جو ہمارا کلچر ہے یہ دائیورسی فائٹ کلچر میں سے ہم ایک چیز نکال سکتے ہیں جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ میوچول ٹالرنس میوچول ٹالرنس کا مطلب میں آپ سے یہ کہوں گا بھئی ٹھیک ہے میں مسلم ہوں میرے کچھ اصول ہے میری کچھ لائن آف ایکشن ہے وہ میجارٹی لوگوں نے اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اور کچھ میجارٹی لوگوں کے کچھ اصول ہے کم سے کم ہم ہماری جگہ خوش ہے آپ ہمارے آپ کی جگہ خوش رہی ہے اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو کم سے کم اختلافات میں کہیں نہ کہیں ایک میوچول کارڈینیشن پیدا ہو جائے بھروسہ پیدا ہونا چاہیے اور اس لئے اس لئے کیسی بیسک چیز کیا ہو رہی ہے یہ میوچول ٹالرنس کا جو کنسپٹ ہے کہ آپ اپنی جگہ خوش رہو ہوں ہماری جگہ خوش رہتے ہیں آپ ہمارے اس میں انٹریفیر مت کرو ہم آپ کے اس میں انٹریفیر نہیں کرتے ہیں یہ بیسک سیلیشن ہونا چاہیے میرے حساب سے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سوچنے کا ایک دائرہ جو آپ کہتے ہیں جو دائرہ جو ہمارا بن چکا ہے تو ہم ایک پٹیکلر اوبجیکٹ کے حساب سے چلتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کو نقصان ہوچ ہوگا یہ ہمارے نقصان کے لئے چھو رہا ہے ہمارے خلاف تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ ایسا کیوں آ رہا ہے اس کی سٹیڈی کرنا بہت ضروری ہے اور اس دائرہ کو توڑ کے ہم کو باہر نکلنا ہے جب تک ہم اس دائرہ کو توڑ کے باہر نہیں نکلیں گے تو پوزیٹیو کوڈینیشن کہیں نہیں آئیں گا اس لئے ہم کو کاسمپولیٹن بننا پڑے گا میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ جہاں پر جیسے امریکہ جیسے سٹیٹ ہے وہاں پر جو منورٹیز ہیں ان کی تھنکنگ اور ہماری یہاں کی جو منورٹیز ان کی تھنکنگ میں آپ کس طرح کا فرق دیکھتے ہیں میں آپ نے اچھا سوال پوچھے میں اللہ کے حضر سے پورا یوروپ کی گھم چکا ہوں میں امریکہ بھی جا چکا ہوں کینیڈا بھی جا چکا ہوں انگلینڈ بھی جا چکا ہوں دیکھئے ایک چیز ہے آپ کے والی صاحب بھی بڑے شاعر تھے آپ کو بھی شاعری کی معلومات ہے اللہ میں اقبال کو تو آپ بھی جانتے ہیں اللہ میں اقبال نے بڑی ایک اچھی بات کہی ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب انہوں مغرب سے مشرق واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مغرب میں کیا دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مغرب میں میں نے اسلام دیکھا ہوں اور ان سے پوچھا گیا آپ نے مشرق میں کیا دیکھے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے مشرق میں میں نے مسلمان دیکھا ہوں اب آپ اس سے انداز لگائیے کہ انہوں نے بولنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانیت کے جو اخلاق ہے وہ آپ کو وہاں پہ بہت ملے گا ہے ایک دوسرے کا خیال لحاظ بھئی میرا ایک دوسرے سے ٹکرا ہو سکتا ہے میرا ایک دوسرے سے خیالی اختلاف ہو سکتا ہے اور جہاں تک ملک کا معاملہ آ جاتا ہے سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اللہ میں اقبال نے جو بات کہی ہے یہ چیز کو ہم کو بدلنا بہت ضروری ہے بھئی ہم جو ہے تو مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں مگر ہم ذرا یہ سمجھ کے چلیے کہ بھئی خوران میں کیا لکھا ہے ہمارے پاس شوئیزم بہت آ چکا ہے برانی ماننا میں یہ انٹرویو ایک ذمہ دار حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمس میں شوئیزم بہت آ چکا ہے اصل چیز ایک ہے شوئیزم ہم کرتے ہیں وہ شوئیزم کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو نئی خوم آ رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی مغرب میں جو نئی خوم آ رہی ہے ان کا سوچنے کا ڈھنگ بڑا آ لگ ہے اور ہماری جو نئی خوم آ رہی ہے ان کا سوچنے کا ڈھنگ بڑا آ لگ ہے تعلیم بھی کئی معنی رکھتی دیکھیں تعلیم میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم تعلیم صرف پاس ہونے کے لیے کر رہے ہیں اگر ہم صرف پاس ہونے کے لیے اگر سکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں اور ہم کو ڈاکٹر چاہیے ہم کوئی انجینئر چاہیے اگر ہمارا یہ ایٹیٹوڈ ہے مطلب کیا ہو گا کہ بچے کی جو تینکنگ ہے جیسا میں نے دائرہ آپ سے جو کہا وہ سیمت دائرہ ہو جا رہا ہے اخلاقیت بھی بڑا نہیں چاہیے تو بہرحال مسئلہ ہمارے پاس یہ ہی چھے کہ ہم نے ایک زاویہ جو ہمارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں اور ہمارا ایک جو ایمیج تیار کر کے لکھے ہیں ہم اس کے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں اور صاحب آزادی کے بات سے یہ دونوں طرف سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو کوششیں ہونی چاہیے تھے چاہے ہمارے ذمہ داران مذہبی ذمہ داران چاہے ادھر کے ہو چاہے ادھر کے ہو انہوں نے اپنی ذمہ داری کہیں نہیں نبھائی یہ وجہ ہو سکتی ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پالٹک سے ایک ایسا آکھاڑا ہے اب ووڈ بینک جو سب کو معلوم ہے ووڈ بینک کیا ہے تو میرا ایسا خیال ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے ابھی تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور اب تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے یہ اپیزمنٹ پالیسی جو ہم کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کو خوش رکھنا ہے تو یہ ووٹر کو خوش رکھنے کی جو پالیسی ہے یہ خوش رکھنے کی پالیسی کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میرا یہ ووڈ بینک ہے مجھے اس کو توڑنا نہیں ہے میرا یہ ووڈ بینک ہے مجھے اس کو توڑنا نہیں ہے تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے الیکشن جیتنے کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ کے وجہ سے ہم پہلا کوئی پولٹیکل پارٹی ہمارا خود کا مقصد پورا کرتی بعد میں ہندوستان کو دیکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوم کے بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے خوم کو کیسا استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ پولٹیکل پارٹیز آج کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے تو یہ آج کل تو بہت ہی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کوئی استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر سمجھیں ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں ایک اچھا تھا شیئر دائن میں آگئے سب کہ ہندو بھی مزے میں ہیں مسلمان بھی مزے میں انسان مر رہا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی اس طرح کے قیفیت ہو بلکہ یہی قیفیت ہے اور چاہے دیکھئے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سیکھ ہو چاہے کرسچن ہو چاہے شیڈل کاسٹ ہو یہ جو پولیٹکس ہے یہ پولیٹکس کو سب سمجھتے ہیں مگر سبجھنے کے باوجود بھی اس پر سے نکل نہیں پاہ رہا ہے نکل نہیں اور نہیں نکلنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آج میں فلاں پارٹی کے ساتھ رہا وہ رولنگ پارٹی ہے میرا فائدہ ہوگا تو یہ جو مٹریلیسٹک کنسپٹ جو ہے فائدے کا جو کنسپٹ ہے یہ مٹریلیسٹک کنسپٹ کے وجہ سے آج ہندوستان جو دو راہے پہ کھڑا ہے یہ دو راہہ بڑا کب اس کا کہاں جا رہا ہے اور کب اس کا ویس فورٹ ہوں گا یا کب ویل گنے پھوٹنگا اور کب ریولیوشن آئیں گا ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوٹرز کو خوش رکھنے جیسا کہ ہم سیاسی لوگ اوٹرز کو خوش رکھتے ہیں یا اوٹرز کو مصروف کر دیتے ہیں کوئی بھی ایک ٹاپک دے کر جس طرح تین طلاق کا ایک ٹاپک آیا تھا بھی تین طلاق کو لے کر کے الگ الگ رائے ہوئے بہت ساری بحیث ہوئی اس کے اندر جب سرکار تین طلاق بنانا چاہتی ہے تو مسلم پرسنل اور مسلم ادارے جو ہے تو اس کا مخالفت کرتے ہیں اور پھر مسلم پرسنل اور خود یہ چینج کرتا ہے اپنے نکاح نامہ میں ایک کولم دیں گے کہ بھائی دولہ اس پر دستغط کریں گا کہ میں کبھی تین طلاق دوں گا نہیں جب سرکار قانون بنانا چاہتی ہے تو کیوں مخالفت ہو رہی ہے جب آپ خود اس میں بنا رہے ہیں تو اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے یہ تین طلاق کا جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے سپریم گورڈ نے جیجمنٹ دیا ہے پرسنل لاب بورڈ بھی اس میں ایکٹیو ہے ٹھیک ہے مگر میری رائے تھوڑی سے ذرا ہٹ کے رہے گی چونکہ تو میرا اپنین اس تعلق سے یہ ہے کہ دیکھئے جہاں تک کہ تین طلاق کا معاملہ ہے اگر آپ خوران پڑھیں گے میں تھوڑا بہت پڑھ چکا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ خوران پڑھیں گے اور آپ حدیثیں پڑھیں گے تو اللہ نے بھی تین طلاق کو یعنی سب سے ناراضگی کا کام کہا ہے حضور نے بھی سب سے ناراضگی کا کام کہا ہے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوران میں اور رسول تو اس لئے سب سے ناراضگی کا کام کیوں کہا ہے اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تین طلاق بس بول دیئے طلاق 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 بول دیئے تم میری بیوی نہیں میں تمہارا شہور نہیں تین طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھئے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ دیکھئے پہلے ایک مرتبہ یہ تین مرتبہ کا کنسپٹ جو ہے آپ ایک مرتبہ طلاق بولتے ہیں اب ایک مہنے کا پیریڈ ہے ایک مہنے کے پیریڈ میں میاں بھی مل جاتے ہیں یا کوہیویٹیشن ہو جاتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے چلی ایک مہنے کے پیریڈ چلے جاتا ہے پھر دوسرا مہنے آتا ہے ایک مہنے کے پیریڈ میں دونوں کا تال میل کوہیویٹیشن نہیں ہو سکتا ہے دوسرے مہنے آتا ہے دوسرے مہنے میں بھی آپ نے طلاق بولے ہیں تو دو مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے چلی دوسرے مہنے میں پھر کوئی ہیوٹیشن آپس میں ہو جاتا ہے چلی وہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہے دوسرے مہنے میں بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر تیسرے مہنے میں تو تیسرے مہنے میں بھی آپ کو ایک چاہتا ہے نہیں اس کا مقصد آپ سمجھئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ پروسیس کیوں فارم کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر یہ طلاق اگر ہم اگر ایک جھٹکے میں بول کے ہم اس چیز کو ہم ختم کرنے کو جائیں گے تو جس عورت کو آپ نے طلاق دیا ہے دیکھئے وہ عورت کو نہ کھانے کے لئے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لئے کوئی چیز ہے اور وہ عورت غلط کاموں میں بھی جا سکتی ہے تو اس کا اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک جھٹکے میں نہیں ہو سکتی یہ چیز تو اس لئے اللہ نے یہ کہا ہے خنان میں بھی ہے رسول نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اور آپ ایک دم یہ چیز مت کریے تو ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر کہ اب سمجھے میہا بیوی کا اختلاف ہو گیا اور میہا بیوی کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ میہا بیوی ساتھ رہنا تو اس میں ہو رہا کیا ہے کہ ہم ایک سلجانی کی جو ہماری نیت ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سب سے لاسٹ کی جو سٹیپ ہے اس کو فرسٹ سٹیپ بنا دے رہے اور جو سب سے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ ہے ہم اس کو بھول جا رہے ہیں تو مسئلہ ہمارے امپلیمنٹیشن میں ہے مسئلہ ہمارے لاغو کرنے میں ہے اور لاغو کرنے میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم شوئزم کے پیچھے ہم زیادہ جا رہے ہیں طلاق کا طریقہ کس طریقے سے عمل میں آنا چاہیے اور طلاق کو کس طریقے سے عمل میں لانا چاہیے یہ ہماری ذاتی بات ہے سر آپ کافی دوروں سے پریکٹس کر رہے ہیں آپ نے کتنے کیسے دیکھے ہیں جو کہ امیجرٹین طلاق کے بعد طلاق ہو چکی ہے آپ کے نظروں سے کوئی ہے ایسے کافی کیسز میں نے دیکھ چکا ہوں اور ایسے کیسز دیکھنے کے بعد تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی کا اور بیہا کا مسئلہ ایک جھٹکے میں نہیں ٹھٹنا چاہیے اور ٹھٹنے میں اس کی خرابیاں آتی ہیں اب دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ابھی ہمارے جو رسول اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے کتنے بیویاں جو ہے تو کیا بولتے اس کو طلاق کیا بولتے ہیں ڈائیوست وائف ان کے میرے حال ہے خیال ہے صرف حضرت بیویا آئیشہ تھے جو ڈائیوست وائف نہیں تھے باقی کے سب ڈائیوست وائف تھے تو انہوں نے ڈائیوست وائف سے کیوں شادی کی اس کا وجہ یہ ہے کہ ڈیسٹیٹویشن نہیں ہونا ڈیسٹیٹویشن نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھکانہ مل جانا اس کا اچھے سے خیال لیاز ہونا تاکہ انہیں گندی چیزوں کے طرف نہ چلے جائیں تو اب ہم لوگ جب طلاق دیتے ہیں تیسری طلاق کچھ ایک ساتھ ہم جو ہے تو طلاق طلاق بول دیتے ہیں بیچاری کا کیا ہونے والا ہے تو ہم جس طریقے سے اسلام کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے ہم ویسا عمل میں نہیں لارہے ہیں جب ہم خود ہی نہیں لارہے ہیں تو پھر گورنمنٹ ہمارے خلاف کیوں نہیں جائے گی لوگ تو بولے گی بس میرا یہی کہنا کوئی برا مانے یا کیا مانے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کو صحیح طریقے سے عمل کریے تو کسی کے انٹرفیرنس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا وقی صاحب شرائی عدالتیں ہیں اور وہاں پر بھی جو تو اس طرح کی کیس جاتے ہیں وہ لوگ بھی کوششیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق نہ ہو یا بیوی کسی طرح جڑ جائے اس کے باوجود وہ ہوتا نہیں ہے اور پھر ہم فیملی کوٹس جو ہمارے بنے ہیں وہاں پر مانورٹی کے بہت بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھتے ہیں رات دن ہم کو نظر آتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں انصاف منگنے کے لیے عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ شرائی جو ہمارے سسٹم ہے وہاں پر ان کو انصاف نہیں ملتا اس لیے وہاں تک پہنچتے ہیں یہ ایسے کوئی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی گڑڑ ہے نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہماری شرائی عدالت ہے وہ شرائی عدالتوں کی خانونی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے خانونی مانتہ تو دیر دے رکھئے نہیں ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اب جیسے اب یہ خازیز ایکٹ جو ہے اب خازیز ایکٹ دیکھیں ایٹین ایٹی اتنا پرانا ایکٹ ہے جس میں خازی کو شادی کے پاورز ہیں ڈائیورز کے پاورز ہیں تلاق کے پاورز ہیں یہ سب ہے پہت پرانا ایکٹ ہے ان کو ہم خود سیریس نہیں لیتے ہیں جب ہمارے شرائی عدالتوں ہم سیریس نہیں لیتے ہیں اور ان کے فیصلے پہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم صرف کوڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے دیکھیں گھوم پھر کے پھر یہ وہ ہی بات آتی کہ سسٹم ہمارا ہے لوگ ہمارے ہیں تلاق دینے والے لوگ ہمارے ہیں سب چیز ہماری ہے اور ہمارے کو دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا پڑھ رہا ہے یہ اس لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے میں کہیں نہ کہیں غلطیہ ہیں ہم اس کو صدارنی کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور صدارنی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ انجیوز ہیں انجیوز ہیں یا ریلیجس ادارے ہیں یہ سب ہیں تو اس میں ایک پبلک آورنس کام ہو رہا ہے پبلک آورنس کا نہیں ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے ایک پبلک آورنس کے سسٹم اور زیادہ بڑھنا چاہیے اور زیادہ یہ چیز کو بڑھا ہونا چاہیے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں یعنی غریبی ہو جہاں پر جو ہے تو لوگ محنت مزدوری کر کے زندگی گزار رہے ہوں وہاں پر بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پرابلم ان کی زندگی میں آ جائے تو ایک نہیں کہیں زندگی گیا جو ہے تو برباد ہو جاتی ہے ان کے بچے ان کے ماباپ دونوں کی بھی چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو بہت سارے ڈسٹرمس ان کے پاس اور پھر جب انہیں انصاف نہیں ملتا تو وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں ماجوس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ تو وہی جانتے ہیں سر جس طرح کے اور ایک سوال اس طرح بنتا ہے سر کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں کچھ سن منورٹی کے ہم بات کریں گے جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں اور کچھ بننا بھی چاہتے ہیں اور انہیں راستے بھی کھلے ہیں کافی راستے کھلے ہیں ہم الزام نہیں دے سکتے اگر محنت کر کے آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں کوئی اور اپنی جگہ بنا سکتا ہے تو یہ نوجوان بھی بنا سکتے ہیں لیکن کس طرح کے ڈائریکشن کی ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ بھی کامیاب انسان بن سکے چاہے کسی فیلڈ میں تا اگر سٹیڈی کر رہے ہو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھلے کوئی کچھ بھی کہے ہندوستان میں مسلمانوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے یہ بات کو میں نہیں مانو گا میں اس لیے نہیں مانو گا یہ بات کو اس کی وجہ یہ دیکھئے آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نئی کامیاب ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو محنت کرنا ہے اور جب آپ محنت کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ نے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں رکھنا ہے بس آپ نے یہ سوچنا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے do or die approach جو بولتے ہیں وہ do or die approach کے حساب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے محنت کرنا ہے دیکھیں چاہے ہندو ہندو خوم ہو چاہے مسلمان خوم ہو چاہے سکھ خوم ہو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا لوہا تو منوانا ہے لوہا منوائے بغر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ بات بھی صحیح ہے تو آپ کو لوہا منوانے کے لیے آپ کو آپ کی خوم کے لوگوں کے باہر نکلنا پڑے گا باہر نکلنے سے مطلب یہ ہے باہر کی دنیا جیسا جس کو کہا جاتا ہے عام الفاظ میں ایک اٹھ کے مسجد آپ کو باہر نکلنا پڑے گا دیکھیں بڑا مسئلہ کیا آ جاتا ہے جیسا بھی آپ نے یہ سوال پوچھا نا کہ ہماری thinking بہت پیچھے ہو رہی ہے ایسا میرا خیال ہے ابھی ہم وہ level پہ نہیں آ رہے ہیں ہم بچھڑے جیسے سمجھے جا رہے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ thinking میں ہم سے اوپر چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ cosmopolitan approach جو ہونا چاہیے بھئی جیسا میں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ہر خسم کے non-muslim سے آپ نے ملنا چاہیے ان کے ساتھ اٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہاں ان کے خیالات کیا ہے آپ نے معلوم کرنا چاہیے ہمارے خیالات کیا ہے آپ نے ان کو بتانا چاہیے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا mental attitude جو ہے اور ہمارا competition level جو ہے وہ ہمارا competition level بڑھے گا اور جب ہمارا competition level بڑھے گا اور ہماری mental سوچ ہماری جب بڑھیں گی تو ہم وہ level پہ ہم آ سکتے ہیں تو وہ level پہ آنے کے لیے آپ جب تک سب سے mix up نہیں ہو گئے ٹھیک ہے بھائی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر وہ لوگ آپ کو neglect کرتے ہیں ایک مرتبہ neglect کریں گے دو مرتبہ neglect کریں گے تین مرتبہ neglect کریں گے اور جب ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ آدمی کام کا ہے ہے تو آپ کا لوہا جب مانے گا وہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو preference ملنے والا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم basic چیز پہ ہم نے محنت کرنا چاہیے ہم نے محنت کرنا چاہیے اور محنت کرتے خط ہمارے دماغ میں negative attitude نہیں ہونا چاہیے اور آپ محنت کرتے خط آپ نے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اتنے سال جائیں گے میرے اتنے سال جائیں گے اس کے بعد کیا ہوں گا اس کے بعد کیا ہوں گا تھوڑا آپ کو sacrifice کرنا ہے تھوڑا waiting period تو رہنا ہے تو آپ نے بس یہ line of actions جو میں نے کیا ہوں میرا تجربہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تھے ڈیکن نیری صاحب جنہوں نے ان کے جو feelings تھے جو کچھ انہوں نے زندگی میں تک سیکھا وہ ہم سے share کیا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا سر نے جس طرح کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو جہاں پر بھی جس field میں بھی وہ ہے محنت کی ضرورت ہے اور سر کی بات اور یاد رکھنے جیسی ہے کہ time management ہمارے نوجوان کو ہم رات کو دو بجے یا وارہ بجے ہوتلوں میں نہیں دیکھنا چاہتے اپنے گھروں میں کتابوں کے سامنے یا کسی کتابوں سے knowledge لیتے ہوئے یا کسی بزرگ سے بازو بیٹھ کر آلین والی زندگی کا تجربہ لیتے ہوئے کوئی راستہ بتاتے ہوئے بزرگ ہم کو ہمارے گھر میں ہونے چاہیے اور اسی طرح ہمارے جو سوچنے کا طریقہ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں بدلنے کی ضرورت ہے اور اسے positive way میں سوچنے کی ہم لوگوں کو آج ضرورت ہے سر آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں میرے خیالات کیونکہ میں تھوڑا علوف خصم کا آدمی سمجھا جاتا ہوں جیسے آپ نے کہا تو آپ نے مجھے موقع دیا اور میرے خیالات سب تک پہنچانے کا آپ نے مجھے چانس دیا اس کے لیے میں آپ سے شکر گزار ہوں شکریہ سب اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمام سے ہیت پو ایم سین پر آپ سے ملاقات کروائیں گے تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ یایہ خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے محبتوں کی امید رکھتا ہوں خدا حافظ